اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ سب ملے گا میں آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید آج ہم جس پروڈکٹ کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کا ریویو کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس پرو فور یہ ہمارے پاس ائرپورٹس 3 کی شکل میں ہیں جو چھوٹا یعنی کی ڈیزائن تو چھوٹا ہوتا ہے سیکنڈ جنریشن سے اور اس کو ہم ابھی کھول کے چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کالٹی کیسی ہے اگر اس کی باکس کی بات ہو رہے تو سیمپل وائیڈ باکس آتا ہے یہ اور اس میں کوئی خاص ڈیزائن وغیرہ نہیں ہوا البتہ بیک پر جو ہے وہ تھوڑی بہت انسٹرکشنز گیون ہے جو کہ میرا کیمرہ آپ کو کلیرلی شو ہو رہا ہوگا جس کے پر موڈل لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا ورزل لکھا ہے جو کہ فائر پوائنٹ زیرو ہے جو کہ اچھی بات ہے گیمنگ میں ڈیلی وغیرہ نہیں آئے گا سٹینڈ بائی ٹائم وان ٹونٹی آورز لکھا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اور ڈسٹنس جو ہے وہ فیفٹین میٹر ہے لنکہ امومن ہمیں ٹین میٹر ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ہے تو چلی اس کو بھی ان بوکس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو فرنیشنگ ہے وہ کیسی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کیسی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپن کر لیا ہے اس کو کٹروک ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی آپ کے سامنے اوپن کریں گے اس کے کے کیبل ہم سے نیچے گر گئی ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس پرو فور کا خالی بوکس ہے یہ اس میں ایک بوک آتی ہے جو کہ میرے خیال میں کسی کام کی نہیں ہے اس میں ایک ڈیٹا کیبل گیون ہے جو کہ ہمارے پاس یو ایز بی ٹو آئی فون یعنی کی یو ایز بی ٹو لائٹننگ آؤٹپٹ میں ہے کیبل کی قولٹی اچھی ہے اور یہ رہی ہے ہمارے پاس ہماری مین پروڈکٹ اس کو ہم ابھی درہ کر لیتے ہیں ایسے اچھا جی تو یہ ہے ہمارے پاس ہماری مین پروڈکٹ اور یہ ہے جی ائرپورٹس پرو اس کی پر یہ لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا گھو مارکر چیک کرے تو نیچے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے چارجنگ پوائنٹ جو کہ ظاہر ہے لائٹننگ ہے اس کی پیچھے یہاں پر ہمیں ایک بوکس دیکھنے کو ملتا ہے سوری بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ عمومن اس میں یہاں پر اپل کے ساتھ پیرنگ کرنے کیلئے ہم یوز کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو ڈبی کی پر کچھ بھی لکھا ہی نہیں ہے اور یہ ہمارے برڈز نکل آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فرنیشنگ کافی جو ہے وہ بہترین ہوئی ہے اور ڈیزائن ان کا کافی چھوٹا ہے اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں اپل کے سیکنڈ جنریشن کے ساتھ تو وہ جو ہے ہمارے پاس آہ سائز میں بڑے آتے ہیں لینٹ میں لینٹ ان کی بڑی ہوتی ہے لیکن ان کی لینٹ جو ہے وہ اپل کے ائرپورٹس پرو کی طرح بلکل چھوٹی ہے یہ تھا ہمارا آج کا ایک کک ریویو جس میں ہم نے ائرپورٹس پرو فور کے ان باکسنگ کی ہے اگر ہم اس کی تھوڑی سی سپیسیفکیشن کی بات کریں اور گیمنگ کے حوالے سے بات کریں تو اپل کے جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں آئی فون یا آئی پیڈ بغیرہ ہوگی ان کے ساتھ تو بلکل کمپیٹیبل ہوگی لیکن اگر دوسری ڈیوائسز کے بات کریں جیسے کہ انڈرویڈ آگئے ہمارے پاس یا ڈیوائسز آگئے ان میں تھوڑا بہت جائیں آپ کو ڈیلے آئے گا گیمنگ میں تو آپ نے گیمنگ کے لیے اگر یوز کرنے تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ ساتھ میں آپ ایپل کا کوئی جو ڈیوائس ہے یعنی کہ ایپل کا فون ہو گیا وہ یوز کریں آئی فون کوئی بھی ہو تاکہ آپ کو گیمنگ میں ڈیلے نہ آئے آج کیلئے بس اتنا ہی پھر بینے کے نیکس ٹری میں تب تکیلے اپنا خیال رکیے گا اللہ حافظ